انور زیب خان صاحب کو جو ہمارے رسپیکٹڈ ایم پی ایز ایس ہاؤس کے ان کو بھی اپنے گاڑیوں سے اتارا گیا اپنے کارکنان سمیت گاڑیوں سمیت ان کے ساتھ جو گنرستے ان سمیت ان کو قید کر دیا گیا جناب سپیکر جب یہ ساری کاروائی ہوئی اگلے دن جو سیشن 31 اکتوبر کو ہونا تھا تو اس اسمبلی نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے سیدھا اسلام آباد پولیس کے پاس گئے اور وہاں سے اب بھی تک ریپلائی نہیں آرہا اس کے بعد سپیکر صاحب نے ایک لیٹر 30 لیٹر ایشو کیا اور ہم ریٹ پٹیشن جمع کر دی ہم نے کورٹس میں اس پروڈکشن آرڈر پہ جس پہ کاروائی نہیں ہو رہی تھی اور اس پٹیشن کا جو نمبر ہے وہ 187015 ہے اور وہ نوٹس ہو چکے جناب سپیکر نوٹس ہونے کے باوجود فیڈریشن اس کو لیٹ کر رہی ہے یہ وہی کہانی ہے جس طرح کے پی ہاؤس پہ ہوا ہماری ٹیم نے ایف آئی آر درچ کرنے گئی جو وہاں سیکیٹریٹ کا پولیس سٹیشن ہے تو ایس ایچو نے وہاں ایف آئی آر درچ کرنے سے انکار کر دیا اور اب یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کے پی کے اور کے پی کے عوام کو فیڈریشن کی طرف سے کہ ہمارے ایم پی ایز بھی قید ہیں ہمارے اس کے ساتھ ورکرز بھی قید ہیں اسمبلی پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوتی سپیکر صاحب اتھارٹی لیٹر جاری کرتے ہیں اس پروڈکشن آرڈر کے خلاف کورٹ جاتے ہیں جہاں پہ رٹ جمع ہوتی ہے اور وہ نوٹس ہو جاتی ہے تو وہ نوٹس ہونے کے باوجود ڈیلے ہو رہی ہے اس کے باوجود جب پچھلے دونوں بیاسی لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا ان میں ملک لحکت علی خان صاحب بھی تھے اور انور زیب خان صاحب بھی تھے اور یہ بڑی سمپل سی ایک منطق ہے کہ جب بندہ ڈسچارج ہو جاتا ہے تو وہ واپس جاتا ہے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ جو ڈراما کیا گیا سنجانی کے مقام پر کہ ان کو روک کے پھر وہ ایک سٹوری بنائی گئی کہ جی گاڑی پہ حملہ ہو گیا تو کیسے حملہ ہو گیا وہ تو آل ریڈی ڈسچارج ہو چکے تھے صرف وہ صرف اے ڈراما اس لی کیا گیا تھا کہ جو لوگ ڈسچارج ہوئے ان پہ ایک نیا کیس بنایا جائے جناب سپیکر اس فلور سے اور یہ پوری اسمبلی متفق کا طور پہ جیسے گرادات بھی پیش ہوئی کہ ہم اپنے دونوں سٹنگ ایم پی ایس کی پروڈکشن آرڈر بھی جاری کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اور اس سیشن میں حصہ لے سکیں اور ہم اپنی قانونی آئینی حق بھی استعمال کریں گے ہم اپنے کورس بھی جائیں گے میں پہلی بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو لیکن اگر یہ چیز قانون اور آئین کی مطابق نہیں ہوگی ہمیں اپنا حق قانون اور آئین کی مطابق نہیں دیا جائے گا اس فلور اس ہاؤس کے ممبر آف پارلیمنٹ کو ان کا حق آئین اور قانون کے مطابق نہیں دیا جائے گا تو ہم ہر وہ آپشن استعمال کریں گے جس سے اس صوبے کو ہمارے ممبرز کو ہمارے پورے ہاؤس کو عزت افضائی ہو ان کی رسپیکٹ بڑھے کیونکہ ہم منتخب لوگ ہیں اور منتخب لوگی اس صوبہ آگے لے کے جائیں گے بہت شکریہ آپ کا جناب فضل حقیم شاہ موسیقی